حضرات سلام علیکم آج کی اس خوبصورت اور نورانی محفل جو جشن امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے منقد ہو رہی ہے اس میں ہم اراکین درگاہ مولا علی کمیٹی کی خوش نصیبی ہے کہ اس نورانی جیشن میں علی جناب ذل فقار احمد المعروف چھمن ساتھ جن کا ایک لقب خادم غازی بھی ہے انہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرنا قبول فرمایا اور اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس نورانی محفل میں شرکت کرنے کے لیے دہلی سے تشریف لائے ہیں اراکین درگاہ مولا علی کمیٹی کی جانب سے محترم ذل فقار احمد ورف چھمن صاحب کے خدمت میں ایک سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے جس کو جس کے مضمون کے پڑھنے کو کے لیے مجھ کو حکم دیا گیا ہے میں پڑھتا ہوں اس کو کہ جناب ذل فقار احمد المعروف چھمن صاحب دہلی خادم غازی ہم مومنین لہباد اور اراکین درگاہ مولا علی کمیٹی دریاباد لہباد آپ کی ستائیس سالہ دینی اور عدبی خدمات ظاہرینِ کربلہِ مولا اور مقاماتِ مقدسہ کی خدمات اور اس حرصے میں آپ نے تقریباً دھائی سو افراد کو اپنے ذاتی اخراجات پر ان عظیم مقامات کی زیارتیں کرائیں بالخصوص نجفِ اشرف میں اندرونِ حرم اندرونِ حرمِ حضرت علی ہر برس عالمی جشنِ نور کے عنوان سے آپ کے ذریعے جو محفلِ منعقد ہوتی ہیں ان میں ہندوستان و بیرونِ ملک کے شورا اہلِ بیت کے ساتھ جو آپ مرآت فرماتے ہیں ہم آپ کی ان تمام خدمات کا اطراف کرتے ہوئے آپ کا اس نورانی جشن میں خیر مقدم اور عزاز کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ پروردگارِ عالم بطفیلِ محمد و عالِ محمد آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے من جانب مومنینِ الہباد واراکینِ درگاہ مولا علی کمیٹی دریاباد الہباد ایک مرتبہ پھر میں محترم چھمن صاحب کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں اور عراقینِ درگاہ مولا علی علیہ السلام دریاباد الہباد اور مومنینِ الہباد کی جانب سے جو سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے میں عالی جناب مولانا حسن رضا زیدی صاحب قبلہ امامِ جمعہ و جماعت شہرِ الہباد شیعہ جامعہ مسجد چیک سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سپاس نامہ اپنے دست حق پرس سے محترم چھمن صاحب کو دینے کی ذہمت فرمائیں ایک باوازِ بہن نارے صلوات بہت 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 علیہ السلام علیہ السلام مولانا جواد حیدر صاحب قبلہ جوادی سے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کی سٹیج پہ تشریف لائیں